ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مشہور و معروف صحافی اور شائر جناب شکیل شمسی صاحب ہم ان سے بات کریں گے اتر پردیش کی سیاست کو لے کر کے کیونکہ اس وقت پورے ملک کی نظر بلکہ اگر کہا جائے کہ پوری دنیا کی نظر اتر پردیش کی سیاست پر ہے اور وہاں جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں لیکن شکیل حسن شمسی صاحب اتر پردیش کی سیاست کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کس زاویہ سے دیکھتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے سر کیا لگ رہا ہے یو پی میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اب الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ کرونا ہو یا اومی کرون ہو کچھ بھی ہو لیکن چناؤ وقت سے ہوں گے کیا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں محول یہ کہ اس وقت بی جے پی جو ہے وہ بہت زیادہ فرسٹیٹر ایم کو لگتا ہے اور ان کو شاید کہیں سے احساس یہ ہوا ہے اور ان کے پاس آئے بات سے انٹلیجنس آؤٹپوٹ ہوتی ہے ان کو یہ احساس ہے کہ ان کو شاید سماجبادی پارٹی بہت سخت ٹکڑاو دے رہی ہے اور شاید ہارنے کی کوششیں جب ہی پچھلے ایک مہینے میں موڈی نے شاید یو پی کے دس دورے کی ہیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا الیکشن کے بعد بھی جاری رہے گا تو پوری طاقت جھوگ دینا اپنی ہر طریقے سے ان لوگوں نے کوئی اکتاب میڈیا تبلیغ تو چلی رہی ہے میڈیا پر تو جس طریقے سے اشتہارات آ رہے ہیں وہ تو ہی اپنی جنگا پر اس کے لعبہ خود جس طریقے سے بی جے پی بڑی بڑی ریلیاں کر رہی ہو اور دوسرے شہروں سے لوگوں کو لاک کے بھر کے گاڑیوں سے اور اپنی اس میں ریلیوں میں مجمع کروا لیں اس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان پر ایک خوف تاری ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے فیور میں نہیں ہے اور اسی لئے اس کو بزلنے کی کوشش میں اور وہ بلکل وہی طریقہ اپنا رہے ہیں جو بنگال میں انہی نے کیا تھا اور بنگال میں جیسی باتیں کر رہے تھے ویسی باتیں وہ یو پی میں بھی کر رہے ہیں اب اس وقت اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت سماجوادی پارٹی سب سے بڑی طاقت ہو گئی ہے سر کیا جس طریقے سے ایدھیا کے معاملے کو اس سے پہلے بھی اب اس میں کاشی وشنات بھی شامل ہو گیا اور مطرہ بھی شامل ہو گیا کیا اس کا کوئی اثر ہوگا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اثر ہونے والا ہے اس الیکشنوں کا یا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہندوستان میں آپ بابری مزید اب گرائی گئی بابری مزید گرائی جانے کے بعد پاس صوبوں کی حکومت کو معذول کر دیا گیا تھا صدراج نافذ کر دیا گیا تھا اس کے بعد جب ایلیکشن ہو تو پچوں جنگہ بی جے پی ہار گئی تھی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس سے فائدہ ہوا تو اس سے فائدہ نہیں ہوا تھا ان کو لیکن بعد میں لانگ رن میں اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی نہیں رام مندر کا کیونکہ رام مندر اور ابھی بھی اس وقت بھی جو لوگ یہاں کا معاملہ اٹھا رہے ہیں کاشی کا یا مطرہ کا وہ بی جے پی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ عوام اتنا بے وقوف تو ہے نہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے لئے کیا چیزیں پاس سال میں کیا وقاس ہوا کیا نہیں ہوا یہ ان کی نگاہیں زیادہ ہیں اور کس طریقے سے حکومت چلائی یوگی نے وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس طریقے کا پورا راز رہا اب ساری روز ایک دو چیزوں کا شلنیاز ہو رہا ہے اور ایک دو چیزوں کا اپتتہ ہو رہا ہے روز دس بارہ جنگہ پتھر رکھے جا رہے ہیں دس بارہ جنگہ پلیگ ہٹائے جا رہے ہیں تو یہ سب سلسلہ چل رہا ہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ پوری طاقت صرف ان کی اور عوام بھی یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب جو پروگرام تھے یہ الیکشن سے دس پندہ دن پہلے ہی تک کیوں ہو رہے ہیں یہ الیکشن سے پاس دیکھ رہے ہیں چھے تارک کے بعد الیکشن کا ناؤس ہونے والا ہے ناؤسمنٹ ہونے والا تو یہ سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ ساری چیزیں ساری مسئیبتیں سارے تحفے اور تحائف جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے ہی کیوں دے جا رہتا تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے سر ایک چیز اور کہی جا رہی ہے کہ یوگی ایک طریقے سے یوپی میں فلاپ ہو گئے ہیں اور اسی لیے آپ یوپی کی کمان باقاعدہ پی اے موڈی نے لے لیے کہ کیا آپ اس کو مانتے ہیں ہمیں تو نہیں لگتا کہ کوئی کمان کبھی بھی یوگی کے ہاتھ میں تھی مطلب وہ تو اوپری سے چلتی ہے سارے جو بھی ہے موڈی کے خلاف تو کوئی رہے کہ کوئی آدمی کچھ کر نہیں سکتا چونکہ یہ پریسٹیج کا ماملہ ہے موڈی کے لیے اگر یہاں ہار گئے تو دوہزار چوبیس میں بہت مشکل ہوگی تو اس لیے اور پھر ابھی اس کے بعد راستبہ کے الیکشن ہوں گے اگر اس کے الیکشن کے بعد تو اس میں بہت مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے سنگین مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو اس لیے بھی پریسٹیج ایشو اس کو بنا رکھا ہے ان لوگوں نے اور موڈی اپنی پوری طاقت موڈی کے نام پر ہی الیکشن لڑا جا رہا ہے سوقت حاصل میں تو یوگی نمبر ٹو پر ہیں لیکن یوگی کو چیف منیسٹر کا فیس بنا رکھا ہے ان لوگوں نے اس طرح کے سے نہیں کیا ہے کہ چیف منیسٹر کا فیس نہ بنایا ہو انہی نے تو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یوگی میں اتی صلاحیت ہے کہ ان کے بعد لیکن سر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوگی کو چیف منیسٹر بنایا گیا تھا اور وہ اوتھ لینے جا رہے تھے تو لکنوں میں ہندو واہنی کے جھنڈے زیادہ تھے بی جے پی کے کام تھے لیکن اس کے بعد یو پی سے ہندو واہنی کے جھنڈے اتر گئے اب جب پھر ان کو سائیڈ لائن بلکل کیا گیا تو پھر ہندو واہنی سامنے آئی ہے جو ابھی آپ نے حریدوار کا معاملہ دیکھا ہے اس میں نرسنگا یہاں تک کہہ دیا ابھی اپنے ویڈیو سامنے ہے کہ ہم تو چوبیس میں یوگی کو پی ایم دیکھنا چاہتے ہیں کیا اس طریقے چیزیں آئیے ہے اندر اندر یہ چل رہا ہے اور وہ چار ہیں یوگی کو پوجیکٹ کریں اگلے چپ پرائیم نسٹر کے لئے یہ تو بات سال رہی ہے لیکن فیلحال تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے نام پر الیکشن جیت سکیں گے اپنے نام پر جیت سکیں گے الیکشن تو اگر بی جے پی جیتے گی تو موڈی کے نام پر ہی جیتے گی موڈی کے چہرے پر ہی جیتے گی سر بھاجپا سے لوگ ناراض ہیں یہ بلکل صحیح ہے کتنے ناراض ہیں یہ تو الیکشن کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن وہ ناراضگی کدھر جائے گی سماجوادی میں جائے گی کانگریس میں جائے گی بی ایس پی میں جائے گی یا مسلمانوں کی ناراضگی اسودین وی سی میں جائے گی کہاں جائے گی آپ کیسے دو قسم کی ناراضگی ایک تو مسلم کی اور ایک غیر مسلم کی ناراضگی غیر مسلم کی ناراضگی جو ہے وہ بالکل الگ مسئلوں پر ہیں اور ان کی مسئلہ یہ ہیں کہ بے روزگاری ہے مہنگائی ہے اور جو اب تک وکاس کے کام نہیں ہوئے یہ ان کی ان کا ہے اور چونکہ سب جانتے ہیں کہ ووٹ بٹاوا ہے ابھی اگر کسی بھی آپ جو سروے آ رہے ہیں الیکشن کا اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کسی میں بھی چالیس اور چوالیس پر اگر کسی نے بہت میکسیموم دیا ہے تو بی جی پی کو چوالیس پرسنٹ ووٹ دیا ہے اس کا مطلب کہ چیہ سٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں بلکل تو جب چیہ سٹھ فیصد اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ناراضگی زیادہ ہے جو چیہ سٹھ پرسنٹ جو ہے وہ موڈی کے خلاف ہے تو وہ ووٹ بکھراو کا شکار ہے اس ووٹ کو چو چیہ سٹھ پرسنٹ ہے وہ کہیں پر مائیواتی کو مل سکتا ہے کہیں کانگریس کو مل سکتا ہے کہیں سماجبادی پارٹی کو مل سکتا ہے ہمارے اویسی صاحب جو ہیں وہ مسلم ووٹ پر نظر لگائے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یوپی کا مسلمان اتنا بے وقوف ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو ضائع ہونے دے گا کیونکہ اگر بہت کوشش کے بعد بھی ان کو دس بارہ سیٹیں بھی مل جاتی ہیں یوپی میں تو اس سے کر کیا لیں گے یا مسلمانوں کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہوگا اگر دس بارہ ایم ایلے بڑھ جائیں گے یہ وہاں پر مسلمانوں کو تو اس وقت ملک کی تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر چلنا ہے کیونکہ جیسے حالات بنائے جا رہے ہیں وہ ہے ہندو راش کا ایک تو دکھائے جا رہا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہندو راش کے مقابلے میں سیکلر راش کو ہم کو پیش کرنا ہوگا سب کے سامنے نظریہ جب ہم سیکلر راش کا نظریہ سب کے سامنے رکھیں گے تو ہم کو سب کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا کیونکہ جو طاقتیں ہندو راش بنانا چاہ رہی ہیں جو گوٹسے کے نعرے کھلے عام لگانے لگی ہیں گوٹسے کی حمایت میں کہ نعرے گوٹسے کے کھلے عام لگانے لگی ہیں ان کو شکر دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم گاندھی وادی طاقتوں کو ایک کریں اور گاندھی وادی طاقتوں کے ساتھ مسلمان مل کر چلیں اس وقت مسلمانوں کو اپنی ڈھپلی اپنا راکھ کرنے سے نقصان ہے اور کوئی فیدہ نہیں ہے سر گاندھی اور گوٹسے کی آپ نے بات کی تو کانگریس نے خاص طور سے راہل گاندھی نے آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو اور ہندو کو بالکل فرق واضح کیا ہے کیا اس فرق کو آپ بھی مانتے ہیں یا کیچے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو صدیوں سے چلا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے کنس بھی ہندو تھا کرشن جی بھی ہندو تھے رامن بھی ہندو تھا رام بھی ہندو تھے دریو دن بھی ہندو تھا ارجن بھی یو دشتر بھی ہندو تھے تو ہرنا کشیا بھی ہندو تھا اور پرلاد بھی ہندو تھے سوال اٹھتا ہے کہ وہ بدی اور نیکی بدی کی طاقتیں تو ہمیشہ چلتے ہیں جیسے لئے گاندھی بھی ہندو تھے گھوٹ سے بھی ہندو تھا لیکن اس ہندو کو آپ ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے بڑ تو ساورکر نے ڈھونڈ آئی ہے ہندو کا تو ہندو کے ساتھ جوڑا جائے گا کیونکہ ساورکر کے نظریات جدھتا جاتے انہی کی طرف جڑا جائے گا تو نیکی اور بدی کی طاقتیں ہر مذہب میں ہوتی ہیں اور جیسے تو کانگریز نے صحیح لائن لیے بلکل صحیح میں خود اپنے ایڈیٹوریل میں بہر میں بہت 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 لکھ چکا ہوں کہ ہندو تھا جو ہے وہ وہ ایک الگ چیز ہے اور ہندو اس ملک چیز ہے ہندو مذہب ایک الگ چیز ہے سناتن دھرم ایک الگ چیز ہے اور یہ ہندو تھا بلکل ایک الگ چیز ہے تو سناتن دھرم جو ہے وہ اہنسا شانتی صدباؤ اس پر یقین رکھتا ہے اور ہندو تھا جو ہے مارکات پر اور گولی مارنے کو اور اس پر یقین رکھتی ہے تشدد کے اوپر تو ظاہر بات ہے کہ دونوں میں زمین آتمان کا پرک ہے لیکن خدا کا شکریہ یہ کہ اس ملک کی اکثریت جو ہے وہ ہندوئزم پر یقین رکھتی ہے وہ ہندوئزم جو یہاں کے مہاتباؤں نے پڑھایا اس کی طرف ہے اور ہم کو بھی انہی ہندوئوں کے ساتھ چلنا ہے اور انہی کی طرف جانا ہے کہ جو ہم پر یقین رکھتے ہیں جو برابری پر یقین رکھتے ہیں جو صدباؤں پر یقین رکھتے ہیں وہ بھائی چارے پر یقین رکھتے ہیں تو یعنی یہ جو ہندوئزم کا جو مکہوٹہ لگایا تھا بھاچپاریس اس نے وہ تقریباً اتر سگیا ہے تو کیا اب یو پی کا الیکشن اس سے ہٹ کر کے واقعی وکاس پر ہوگا روزگار پر ہوگا اور جو ملک کی ایک نومکل آلت اس پر ہوگا کیا کیا بھی تو لوگ جو ہیں دھرم سنسد کی برہا سے کافی معاملہ سامنے آ گیا کیونکہ دھرم سنسد نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ گھوٹسے کے حامی ہیں اور گھوٹسے کے طرف دار ہیں تو جو ہندو عام ہندو اس کا مہت بھنگ ہو گیا ایک طریقے سے وہ ان کے سے الگ ہو گئے تو اب الیکشن تو اسی بات اور ہمیشہ الیکشن اسی بات پر ہونا چاہیے آئیڈیال سیچویشن تو یہی ہے کہ کس نے کتنی ترقی دیئے ملک کو کیا کیا ہے کیا پروگرامز ہیں ان کے کیا پالیسیز ہو سکتی ہیں اسی بے الیکشن ہو سکتا ہے بے روزگاری کیوں پڑھ رہی ہے کیوں عوام کیوں دکانے بند ہو رہی ہیں کیوں لوگ کروڑوں عربوں روپے لے کر بینکوں تک قرار ہوئے جا رہے ہیں ان سب باتوں پر ہونا چاہیے کہ جو ملک کو اندر اندر نقصان پہ جا لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہاں پر یہ ہے کہ آہ لاز منٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ایسی چھیر دی جاتی ہے کہ جس کو جس سے عوام کے جذبات کے ساتھ کھلوار کیا جاتی ہے اور وہ کوششیں کی جاتی ہیں اب یہ کہ ہمارے یہاں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ابھی ابھی یہ لوگ فیلال نفرتیں پھیلا نہیں سکیں اس طریقے سے کہ جو جب آپ کو ایک دوسرے کے محلے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے وہ والا محول پیدا نہیں کر سکیں ابھی تک لیکن کچھ لوگی کوشش اور کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب بہت زیادہ ہندو مسلم نہ ہوگا کیونکہ ہندووں کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو دھم سنسط جیسے لوگ پاکھنڈی لوگ جو بھگوا داری لباس پہنے ہیں لیکن ان کے جو نظریات ہیں وہ رامن کے جیسے ہیں اور وہ عورتوں کے سلسلے میں بھی ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح کی بے خوفی کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ لباس تو پہنے ہیں نہیں رکھتے ہیں بلکہ یہ قتل و غارتگری کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو مطلب کل بلا کر کے بھاچپا جو مید رکھتی ہے کہ شاید ہم پھر حکومت میں آ جائیں گے وہ بہت آسان نہیں ہے راستہ ادبار آسان نہیں ہے اگر آسان ہوتا تو بی جے پی کو اتنی زہمت نہیں کرنا پڑتی اتنی کوششیں نہ کرنا پڑتی ہیں اور اتنی طاقت نہ جھوگنا پڑتی یو پی میں اگر یو پی میں لگتو رہا ہے کہ ان کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو دوزار سترہ میں لیکن سماجوادی کو یہ مان لینا اخلیش کو یہ مان لینا صاحب ہم جیت چکے ہیں یہ یہ کہاں تک نہیں مان لینا الگ بات ہوتی ہے اور کہنا الگ بات ہوتی ہے کیا ملوم دل سے مانا کہ نہیں مانا یہ تو نہیں مانو ہوتا ہے لیکن کہے گا تو یہی جو بھی الیکشن لڑتا ہے جو الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی جیت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ ہم جیتیں گے لیکن بی جے پی کی طرف سے جس طریقے سے اخلیش پر اٹیک ہو رہے ہیں یا جس طریقے سے ان کے آدمیوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے انکم ٹیس کی ریڈ ہو رہی ہے اور ای ڈی کی ریڈ ہو رہی ہے اس سے سماجوادی پارٹی کا قد بڑا ہو رہا ہے اگر بی جے پی کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ چھاپے ڈال کر یا لوگوں کیا تھے پیسہ نکال کر یا ان کو یہ بتا کر کے ان کا اترہ میں درگن آ رہی ہے اس سے فرق پڑھنے والا نہیں کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب ایجنسیاں جو کام کر رہی ہیں یہ ایجنسیاں کینڈریہ سرکار کے اندر میں ہیں اور وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہی ہیں ان سے کروایا جا رہا ہے تو بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ آ کر رہا ہے تو یہ تھے شکیل حسن شمسی صاحب جنہوں نے بہت سا سا بات کہی کہ اتر پردیش میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سب سے اس وقت بھاری پارٹی سماج وادی پارٹی اور بی جے پی کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہے اور اسی لیے وہ دن رات لگی ہوئی ہے لیکن سیاست کا اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا پتا تو چناؤں میں ہی چلے گا شکریہ موسیقی